بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے سب ٹھیک ہوں گے آج بندہ کچن میں مزدار علو گوشت چلتے ہیں ریسی پی کی طرف سب سے پہلے میں لے رہی ہوں آدھا کپ آئل یہ آدھا کپ میں نے اس میں آئل ایڈ کر لیا ہے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ایک عدد پیاز درمیانے سائز کا اس کو لائٹ براؤن کر لیتے ہیں اب اس میں میں آئیڈ کر رہی ہوں ایک بڑی علائچی ایک شوٹی علائچی تین عدد لونگے اور ایک دار چینی کا پیس اس کو بھی آپ پرائے کر لیں اب اس میں میں آئیڈ کر رہی ہوں چکن چکن کو فرائے کر لیں اب اس میں میں ایک ٹی سپون جو ہے وہ سالٹ ایڈ کر رہی ہوں آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ادھا کلیسن کا پیس ٹیک شرمش ایڈ کر رہی ہوں جب میں سپائسز جالوں گی تب بھی میں سالٹ ایڈ کروں گی لیکن تب میں کم ایڈ کروں گی ٹھیک ہے اب میں اس میں ایک ٹی سپون جو ہے وہ ریڈ چیلی پاورڈر ایڈ کر رہی ہوں ہاف تی سپون میں نے ہلدی ایڈ کی ہے ہاف تی سپون گرم مسائل ایڈ کر رہی ہوں اور یہ میں سالٹ ایڈ کر رہی ہوں یہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ میں نے پہلے بھی ایڈ کر دیا ہے اب میں کم ایڈ کروں گی اب میں ٹی سپون گی درمیانے سائز کا میں نے ٹی سپون گیا اس میں وہ چاپ کر لیں وہ ایڈ کریں اور ٹی سپون کو سوفٹ کر لیں یہ ٹی سپون گئے ہیں اب اس میں دو ٹی بل سپون میں نے دہی ایڈ کیا ہے یہ اپشنل ہے آپ چاہیں تو آپ ایڈ نہ کریں لیکن اس سے ٹیسٹ اچھا آجاتا ہے اس لئے میں ایڈ کر رہی ہوں اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں اب اس میں میں آلو ڈال رہی ہوں میں نے دو سے تین ادد درمیانے سائز کے آلو لیے ہیں انہیں کیوبز شیب میں آپ کٹ کر لیں یہ اچھی طرح مکس ہو گئے ہیں اب میں اس میں دو عدد ہری مرچیں ایڈ کر رہی ہوں ہری مرچوں کا فلیور آتا ہے جب وہ پک جاتی ہیں تو بہت اچھا ہوتا ہے بعد میں آپ گارنشنگ کے لیے بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں اس میں دو پیالی پانی ایڈ کر رہی ہوں اسے کور کر کے ڈھک دیتے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے یہ دیکھیں مزیدار آلو گوشت تیار ہے ریسی پی پسند آئی ہو تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں مجھے فیڈبیک دیں میرا چینل سبسکرائب کریں تھینک یو اللہ حافظ